یہ دیکھو دمبے کی چکی جا رہا ہے یہ سیخ پہ ہے یہ کیا چیز یہ کیا کہانی ہے یہ بارہ سو روپے گلاس ہے ایوہو یہ تو میرا ہی تھمنیل لگا ہوا ہے یہاں پہ سارچرسی ٹھیکہ دنیا میں ایک مثال ہے یہاں سے گوش کٹے گا کڑائی والا یہاں چلا جائے گا نمکین والا وہاں چلا جائے گا کچھ بو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو بولتے ہیں کڑائی ہوئے 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 اسلام علیکم میں اوزیہ تبارک اور میں موجود ہوں پشاور کی نمک بندی میں اور بھائی سرجی کے موسم میں نمک بندی کا جو محول ہے نا اس کی کیا ہی بات ہے بہت عرصے کے بعد میں نمک بندی آیا ہوں پشاور تو آنا ہوا لیکن یہاں میں بہت دنباد آیا ہوں اور کافی زیادہ مجھے جوسیس کی دگانیں بھی یہاں پہ نظر آرہی ہیں رائے فورٹ بھی ہیں مچھلی بھی ہیں سچی بھی ہیں اور آفکورس جو نمک بندی کی سپیشل چیزیں کڑائی اور تکہ اور نمکین گوشت تو بہت ہی مزا آنے والا ہے بھائی اور مشاور کو ایکسپور کرتے ہیں نمک بندی میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو پھر چلے السلام علیکم کیسے ٹھیک ہے کتنے کی سجی کتنے کی ہے ہزار روپے پھل سجی ماشاءاللہ یہاں چپلی کباب بھی مل رہا ہے السلام علیکم بھائی کیسے ٹھیک ہے یہ نسار چرسی والا نسار ہے نسار چپلی کباب ہے نسار چپلی کباب ہے کون سی مچھلی ہے یہ یہ ما شیر ما شیر کیسے ٹھیک ہے نو سو روپے کیلو چھوٹی والی کون سی بنگش ہے یہ شیر میں یہ 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 کیسے ٹھیک ہے یہ ہزار روپے کیلو ٹھیکن بھی فرائے ہو رہی ہے مسئلی بھی فرائے ہو رہی ہے نمبر دست جگہ جگہ آپ کو بکرے اور دمبے یہاں پر لٹکے میں نظر آئیں گے یہ دیکھو دمبے کی چکی جا رہا ہے چکی ہے یہ کلو ہی سا بھائی جان کلو کیا اساب ہے بائیس سو روپے کیلو بائیس سو روپے کیلو زبردست بھائی جو دمبے کا گوشت ہے وہ ہے اصل گوشت اور مجھے وہ خاص طور پر پسند ہے اس کو کھانے کے لئے پاکستان سب سے ویترین جائے گا ہے اور پاکستان میں بھی پشاور اور کوئٹا یہاں پہ جو دمبے کے گوشتوں کے بارویشو بن رہے ہیں اس موسم میں بائیس نمک ملنی پشاور شہر اچھا گوشت اس کو کیا کہتے ہیں چاب کہتے ہیں اس کو چاب لینے آئے ہو نہیں میں تو ادھر میں رہتا ہوں اچھا ادھر تم رہتے ہو اچھا کیا نام ہے آپ کا ایلیاز خماری ایلیاز خماری نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے آپ لوگ بھی سبسکرائب کر لو بول دو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو فوراں کر لو سبسکرائب کیوں بہی ہم بھی کرتا ہے ماشاءاللہ دمبہ بھی بکرا میں دمبہ بھی بکرا بھی ہے ماشاءاللہ کڑائیاں بھی بن رہی ہیں یہاں پہ کیسے آپ ٹھیک ہے پشاور میں آکے مجھے بڑا مزہ آتا ہے بھائی کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ خاص طور پر بڑے ہی مہمان نواز ملنسار محبت کرنے والے لوگ ہیں اور پشاور پھر پشاور ہے یہ دیکھو بھائی ڈرائی فروٹ مل رہے ہیں سامنے سلام علیکم کیسے بھائی جان خیریت سے وزہ میں بڑے ساری جوس کی دکانیں بھی کل گئی ہیں میں پیچھے بھی ایک جوس کی دکان دی سلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے خیریت سے ایک پیکچر یہ کیا چیز یہ کیا کہانی ہے دیکھو ایر کیا چیز ہے سلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے یہ جو رکھا ہوئی ہے یہ دیزائن کے لئے رکھا ہوئی ہے یہ بارہ سو روپے گلاس ہے بارہ سو روپے کا خالی گلاس ہے یہ نکال نکال ہوتا ہے یہ بارہ سو روپے گلاس ہے یہ بہت مہنگا نہیں ہے یہ کیوں مینگا یہ خواری کتنا ہے دیکھو نا کاجو لگا ہے بادام یہ چپکایا کسی سے کجور سے کجور سے کجور لگا تو اوپر یہ بادام وغیرہ پستا انجیل اخروٹ یہ ڈیزائن مجھے پشاور میں ہی نظر آیا اور کئن ہی ہے ہیوی سین ہے ہیوی کیلے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں پشاور میں جو ہے جو بھی بہت پیتے ہیں لوگ ہیں ہیلڈی کھانے جو ہے وہ آپ کو ملیں گے پشاور میں نمک بندی میں بہت سارے ریسٹرانٹس ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ کھڑائی اور یہ ممکین تککہ وغیرہ آپ کو ملے گا لیکن نسار چرسی جو ہے وہ ایک آئیکن بن چکے اب پشاور کا نمک بندی کا اور چرسی تککے کے نام سے جو بھی آپ کو دوسرے شہروں کے اندر بھی ملتے ہیں وہ نسار چرسی سے ہی نکلے یہاں پہ آئے ہیں ہم تو نسار چرسی پہ چل کے دیکھتے ہیں پہلے بھی میں آیا تھا یہاں پہ بہت سارے کے پہلے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا محال ہے یہ بھئی نسار چرسی اوپر تک سین ہے ماشاءاللہ ان کا نسار چرسی تککہ شیش محل محال ہے یہ تو میرا ہی تھم نل لگا ہوا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ السلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں یہ تو میرا تھم نل لگا ہوا بھائی یہ میں نے بنایا تھا یار یاد ہے نہیں یاد ہے کیسے آپ ٹک ہیں خیریت سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پہلی ویڈیو کا میرا تھم نل لگا ہوا ہے اس تصویر کو بہت لوگوں نے کٹ کٹ کے چوری کیا ہے نا السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تشاور کا پاوہ، نشار چرسی، ٹکا لاوہ کیسے آپ ٹھیک ہے؟ آپ کی ویلوگ دیکھتے ہیں بڑی مہرمانی، بہت شکریہ، تانکیو جب میں پہلے آئے دارے ہیں تو میرے خیال ہے شاید بارہ سو روپے، چوندہ سو روپے دی آپ ہی پہلے آئے ہیں ستائی سو روپے کلو، ان میں لگوا ہے ایک کلو، ٹکا، آنا کلو کڑائی ویترین، ویترین، چھوڑا اچھا چکی بھی ہونا چاہیے یہ سیخ کا گوشت ہو گیا ہمارا یہ ہمارا کڑائی کا گوشت ہو گیا سپیشل، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد زکریہ سر سپیشل بنوانا ہمارے لئے اب یہ آئے گا یہاں پہ یہ کٹنگ گوشت کی یہ سائیکل ہے یہاں پہ آپ نے پہلے گوشت چوز کر لیا کون سا گوشت آئی ہے آپ کو وہ گوشت آئے گا یہاں پہ یہاں سے گوشت کٹے گا اور اس کے بعد پھر یہ ادھر آئے گا کڑائی والا یہاں چلا جائے گا نمکین والا وہاں چلا جائے گا وہاں پہ گبرانہ بلکل نہیں ہے ہاں گبرانہ نہیں ہے ہاں گبرانہ نہیں ہے ہمارے چیز کاؤ انشاءالچرسی تھی کاؤ کاؤ سارا مضبوط پیر مضبوط حق مضبوط جان بنائے گا وہ انگنگی نہیں ہے وہ لال جسم برابر ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان قوم وہ بیمار نہیں ہے وہ بیمار نہیں ہے وہ دل کا بیمار ہے صحیح بات ہے جل کا دل کا ڈاکٹر پھول ہے شاور شیر نمک ونڈی نسارچرسی سارا جنیا تمہارا یہ بنہ رہا ہے ماشااللہ السلام علیکم آپ کیسے ہیں ایک ہیڑیس یہ کھڑائی کی کھڑا ہے بھائی جن کھڑا ہے یہ آگیا اس شیرشی جو ملددہ یہ ہے دمبے کی جو چکی ہوتی ہے فیٹ پیچھے جو موٹی سی ہوتی ہے اس کو یہ پگلاتے ہیں اور اس کے اندر پھر یہ کڑائی بنتی ہے بھائی یہ اتنی ساری دمبے کی جو چکی ہے نا یہ یہی ملے گی پشاور میں اور کئی نہیں ملے گی ہی ہوئے 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 یہ ٹیماتر آئے یہ دیکھیں آپ یہ کڑائی یہ ہری مرچیں آگئیں مزا ہوں مزا ہوں یہ مزا نہیں یہ ایک گوٹی دی ہم کو ابھی ابھی چکدے کے لیے بھائی نے پاکستان بنے جو چکا ہے بہت ہی مزا دار بہت ہی مزا دار بہت ہی مزا دار گرم گرم اس طرح کچن میں کھانے گا ہے نا اس ٹیپ نے اسپیشلی ہمیں یہ ایک گوٹی چکائی ہے آپ کا ما شا اللہ تککہ کڑائی اسی طرح چل رہا ہے کیا اس کا کیا راز ہے اللہ پذل ہے جی سارا قوم کا دوائے جی دوائے پاکستان بار کا مزا چرسی تکہ دنیا میں ایک مثال ہے مزا بلکل بھائی یہ آپ کا مزا 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 پاکستان جو میں آیا تھا اس کے مقابلے میں مزا چرسی باشا اللہ ریسٹران اور جو رونک ہیں یہاں پہ آج ویکنڈ دیں ہیں ویکنڈ کے اوپر جو ہے نا وہ تو یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی روف ٹاپ دیکھیں بھائی مہترین مول ہے یار چت کے اوپر بھی لیمز بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا وہ انہوں نے کمرے بنائے ہوئے ہیں فیملیز وغیرہ آتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ پرائیویسی ہے ذرا یہاں پہ فائن ڈائن والا سین ہوگیا ہے یہ تابردہ فائن ڈائن والا سین ہوگیا ہے بھائی بات اپ گرےڈ ہوگیا ہے ماشاءاللہ پہلے ایک یہ کسار چٹسی جو تھا نا وہ ایک نورمل ریسٹرانٹ تھا لیکن اب انہوں نے پوری روف ٹاپ وغیرہ لے لی ہے اور یہاں سے جو ہے نا آپ دیکھیں ویو بھی بڑا اچھا آتا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں نیچے بہت ککے لگ رہے ہیں کڑائیاں وہاں دا نہیں ہیں پورا زبردستین ہے یہاں آپ شت پہ بیٹھیں کھانا کھائیں انجوائے کریں اور ہم تو خیر نیچے ہی بیٹھ کے کھائیں گے اپنے لوکل اسٹائل بے سبسکرائب کر لیا سبسکرائبر بڑھتے جا رہے ہیں آپ لوگ لیکن سبسکرائب نہیں کر رہا ابھی سبسکرائب کر لو یہ جو ہے نا یہ میرا پرانا تھمنیل ون ویک اگو ایک ہفتے بعد ہی انہوں نے پینے پلکس بنایاں لگا دیا تھا بھائی یہ دیکھ رہو ہے 148000 ویوز اب تو اس پر 2.4 ملین ویوز ہو چکے سٹیٹ فوڈ پی کے واہ جی واہ جگہ جگہ بہندر لگے میں ماشاءاللہ سٹیٹ فوڈ پی کے کے بھائی چارپائی کے اوپر ہم بیٹھ گئے چیرز بھی ہیں چارپائیاں بھی ہیں بڑا ہی لوکل محل بھی ہے اوپر بڑا اچھا محل بھی ہے فائنڈ نائن ٹائپ کا فیملیز کے لیے تو آپ کو بڑی اچھی وائب آتی ہے یہاں پہ اوور آل جو ہے نا اور کھانی کی ساتھ ساتھ یہاں پہ خوشبو آتی رہتی ہے تو محل بن جاتا ہے ابھی انتظار کر رہے ہیں اب انتظار جو ہے نا وہ ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ گھنٹوں کے برابر ہوا ہوا ہے آگیا بھائی نان آگیا نان آگیا روٹی اوہ تکہ ہے نمکین سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یار یہ دیکھو یہ یہ ہے اسنچی بسم اللہ کیا کہوں بھائی کیا کہوں کھو گئے کھو گئے بھائی کھو گئے صرف نمک گوش دیکھ رہے ہیں آپ یہ گوش کی قولیٹی یہ دو بھائی یہ یہ چیز بھائی کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں ایک تو میرا فیوریٹ مٹن نمکین اوپر سے پشاور اور پشاور میں نمک منڈی کا نسار چرسی اس سے زیادہ کچھ اور ہو سکتا ہے کیا یہ گوشت ایسا ہے کہ آپ تھاتے جائیں اور آپ کا دل نہ بھرے انتہائی صافت چبانے میں ہارڈ بھی نہیں ہوتا ورنہ بہت سے جنگوں پر آپ جائیں تو یہ گوشت گلانا بھی ایک ہارڈ ہوتا ہے ایسا گلہ ہوا کہ یہ دیکھو یہ ہڈی بھی آرام سے یہ یہ ہوتی ہے قولیٹی رایتہ سالات اور یہ روٹی بھی ہے لیکن اس کو تو ایسا ہی کھاؤ بس مغیر کسی چیز کے آپ گوشت کا مزا لے گوشت گوشت ہے نا وہ اس کا ٹیسٹ ہے یہ یہ بہتنا مزیدار گوشت ہو اور ساتھ میں توڑا سا یہ لیمن بھی آپ اس کے اوپر ڈال لیں نا نمک کے اوپر ہلکا سا لیمن جو آیا ہے نا مزا آ گیا بھائی مزا آ گیا الحمدللہ فائنلی آ گئی ہماری کڑائی اور جتنی دیر میں ہماری کڑائی آئی ہے نا ہوتنی دیر میں ہم حساب کتاب برابر کر چکے ہیں اپنے نمکین تکے کا کیونکہ پہلے تکہ آ جائے وہ دالہ صحیح رہتا ہے اور اب گرم گرم کڑائی چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی ٹیسٹ کرتے ہیں گرمہ گرم نان اور یہ یہ دیکھو یہ جو گوشت ہے نا گوشت کھانا ہے تو بھائی پشاور آنا ہے کڑائی بسم اللہ مائنڈ ملوئنگ یار ایک تو بھوک بھی لگ رہی ہے بہت آلہ قسم کی یہ جو کڑائی ہے نا یہ سپائسی نہیں ہوتی ہے پشاور کے جو آتھنٹک کھانے آپ کو ملیں گے اس میں آپ کو سپائسز بہت کم ملیں گی اس کے اندر حریمیچ کا بس ایک ہلکا سا ایک ٹیسٹ آتا ہے ورنہ جو مین چیز ہے وہ گوشت کا ہی زائتا ہے یہ دیکھو یہ ہے سردی میں جب آپ گوشت کھاتے ہیں نا دنبے کا تھوڑا سا یہ دہی اسے یہ پیاز بھی ڈال دوں اس پر تھوڑا سا یہ گھری مرچ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے اصل بائٹ اس پر مجھ کو جو ہے نا وہ دل سے خوشی ہو رہی ہے کھانا کھا کے آپ کو ایک لذت خوشی محسوس ہوتی ہے نا یہ گو لمحہ ہے اور میں اس کو آپ سب کے ساتھ جی رہا ہوں مجھے ہیں مین آئٹم ہے یہاں پہ یہ کڑائی اور یہ نمکین ٹککہ اس کے علاوہ چکن کی کڑائی بھی ہوتی ہے پٹہ ٹککہ بھی ہوتا ہے سجی ویجی بھی ہوتی ہے لیکن مین جو چیز ہے نا نسارت اسٹیز کے لئے مشہور ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں بہت عرصے کے بعد میں نے آکے یہ دوبارہ آج کھایا بہت ہی مزہ آیا کڑائی فنش کرتے ہیں اور باہر کا ایک راؤنڈ لگاتے ہیں موسا بھائی لے کر آئے ہیں قعوہ اور قعوہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے یہ والا کھانا کھانے کے بعد پشاوری قعوہ سپیشل ہاں سپیشل قعوہ سپیشل قعوہ سپیشل قعوہ یہ قعوہ لازمی ہے حقیقت میں چائنیز وہ بھی کھانے کے بعد تھوڑا سا گرم پانی پیتے ہیں اور لیمن کا بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ قعوہ جو گرین ٹی ہے پشاور میں جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ یہی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ یہ ہیوی گوشت والے کھانے کھاتے ہیں جس کے اندر یہ فیڈ بھی ہوتا ہے جب آپ یہ گرم قعوہ پیتے ہیں تو وہ سب آپ کو ڈائجسٹ کر دیتا ہے اور جو ایکشل کھانے کا ایسنس ہے وہ آپ کو ملتا ہے اور اس گرم پانی کے ویسے بھی بہت پوائے دے گرم قعوے کے ہاں بھئی تو پھر چلیں ہاں بھئی تو پھر چلیں ہاں بھئی کھانا ہم نے کھا لیا بہت ہی مہددار تھا اور بارہ بچ چکے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دکھانے ساری بندوں چکے ہیں جو کھانے ہیں وہ یہاں پر کھلی ہوئی ہیں اور رونک بھی بھی چل رہی ہے لیکن سردی جاتے جاتے رات پڑھ رہی ہے تو ہم جائیں گے ریش کریں گے اور ویڈیوز ابھی باقی ہیں تو اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آج کی ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بشاور کی میں نے بہت مزدار ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر ہم نے پیندہ کھایا تھا دیرہ اسوائل خان کا سپیشل وہ ویڈیو یہاں پر آ رہی ہے اس کو آپ جا کے چیک کر لیجئے اور مجھے انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں ٹیک کیئر اللہ حافظ مجھے انشاءاللہ مجھے انشاءاللہ مجھے انشاءاللہ